بابا اے بابا میں سکیم میری حالت در دل جتنی بیٹی آئے اللہ تیرے کبھی کسی بندے میں رول دے محسوس کرتا کہ کبھی بیٹی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے باہر ہوتا ہے بیٹی کو کوئی مسئلہ پرشانی گھر پر چھوٹی مکی آئیدہ کی ہے لیکن جب باپ گھر پر لڑتا ہے تو بیٹی فورا بھی آنکھوں میں آنسو رہا کرتی کہ بابا یہ بھی ہوئی سوچو حسین کی جتنی باپ کو کتنا سکایا ہے جب بابا کا عام میں سامنا ہوا ہے بابا بابا اے بابا میں سکیم میری حالت در دل تو بابا مار بکرے ہیں میری یا سے خوشک گنا جل گئے خیمے سبیر جل گیا مولا پھلتا پانیاں چھل گئیں کانوں سے رہوں میں نہ رہا آئی بابا میرے رخ ساری دن چھوٹی شمر کا ہاتھ بابا اسے مغباد کرنایا ہے خوش خمیر میرا چہرہ کیا گا دیموں میں سسم کرتا ہے کوئی حیثا آپ نے نام میرا رکھا سکینا بابا مجھے کوئی بھی سکینا نہیں کہتا بابا اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یقیمہ بابا آئی بابا آپ کے بعد بڑے سخم ملے ہیں بابا سنو دن رات میرے لے سکتے ہیں بابا بابا میں سکینا بابا میں یقیمہ بابا میں سکینا بابا میں یقیمہ بابا میں سکینا ادداروں بابا میں سکینا بابا میں یقیمہ سارے ادداروں بابا میں سکینا بابا میں یقیمہ ملے رہی تھی بابا آئی بابا کے کلاشے پر سر موجود نہیں تھا سکینا بابا کلاشہ پہچانے تو کیسے پہچانے سکینا کو ایک شخص ولا ہے ببی نے پوچھا اے شخص اس سے پوچھا کیوں روتی ہے کہا میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں کہا تھی نے دیکھا ہے میرا بابا کہا ہے کہاں تیرے بابا کا نام کیا ہے وہ تھی میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے اللہ رحمت نے یہ بن رہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر جنال لاشے کی طرف اشارہ کرتا مگر اس نے ہاتھ اٹھایا ضرور لاشے کی طرف اشارہ کرائی دلی نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر زوردار کمانچہ مار کر سکینہ کو کہتا ہے یہ کیوں نہیں کہتی تو حسینؑ کی یقینؑ آئی بابا لاشنے حسینؑ سے آواز آئی سکینہ علیہ علیہ ادھر آ سکینہ تیرا بابا یہاں ہے علیہ یا 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 بنیہ اے سکینہ علیہ تیرا بابا یہاں ہے لاشنہ کو چینے سے لگے سر حسینؑ سے آواز آئی سکینہ تو نے مجھے جہ جانا کیسے بلکہ لاش پر سر میں وجود نہیں بی بی طرف کر کہتی ہے دھوڑنے دھوڑنے آپ تمہیں دشتے بیا مان گئی آپ کی خوشو سے میں آپ کو بہجار گئی آپ کی خوشو سے میں آپ کو بہجار گئی آپ کی سینے پہ کچھ دینے کری رائی مجھے شکر نے ایسی جگایا کہ میری جانا کیلکہ لکھنا دکھنا یہ بھی کہتی ہے بابا شکر نے کیسے جگایا میں آپ کی سینے پر سو رہی دشتے میں آیا کھینچ کر پاگے تم سے شرعہ بابا جب میں روئی رو مجھے درہ لگایا بابا میں سکینہ بابا میں یدیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یدیمہ اللہ علیہ نے نظر میں کردھلا سنو دربار میں کتنا بڑا ظلم ہو ببی کہتی ہے جیتے جی بات یہی بابا مجھے مارے ایک مجرم کی طرح بابا میں دربارے سکینہ بابا میں کس طرح سے گئی ہے کام کے زندان تک ہی ہے دربار تک ہم پہنچ گئے دربار تک آئی کے ساتھ کیا حال ہے تھی بی بی کہتی ہے بابا جس رسی میں فقی اممہ کے باز وردے تھا اسی رسی زندینا زلا بڑا تھا بی کہتی ہے اممہ کا قد بڑا تھا وہ بڑی اپڑی میں چار سال ساتھ میرے اممہ دنی چھوٹا تھا ببی اممہ اٹھتی تو میرا گرہ کچھتا ہے میں کہتی ہے ببی اممہ جیسے ہی بیٹ جاتی جیسے ہی بیٹ جاتی ارزان اکتازیہ را مار کر پھر ببی اممہ کو اٹھاتا تھا کبھی میں اٹھتی کبھی چلتی گردن میں جس بچے کے رسی بلی ہے وہ کس طرح وہ سے کیسے زندی ہوں سے یہ بھی پڑت رکتی ہے نمیرا نمیرا کھوٹا تھا جب کھچتی تھی ہر بار سر سے گردن کھلا دیتے خدا ججرے لگی تھی تکر خدا ججرے لگی تھی تکر میں کبھی میں کبھی میں کبھی من جل پر چل جیتی لگی کھوٹا تھے پاؤں میں چھاچے تھیرا دی چھاچا میں ہوتی تھی تکر جتے جے بات یہی بابا مجھے مان گئی ایک مجھے رد کی طرح بابا میں دل پار گئی بابا میں سکینہ بابا میں یکیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یکیمہ برمار میں مجھوں حجبی خط نے سخ سخ بھول گئی ظالم کا دربان بطلب کر گئی بابا میں سکینہ بابا میں شو بابا میں شوید بابا میں بابا میں جوئی مر لگئی آنگے سر پہ شڑی مار کے ہستا تھا شہید پہنیل صالد کر رہا تھا خسین کے لبوں پر چھڑی مار کر گیا تھا انی لبوں پر حسن رسول موسادیا کرتے تھے پہنیل قرآن کر رہا ہے خسین کے لبوں پر چھڑی مار کر گیا تھا انی لبوں پر انی لبوں سے حسین قرآن کی جوابت کرتے تھے عددار و بلی و عفصوص یہ تھا سار سورسی نشین ہام سے دیکھ قرآن و مسلمان بیٹھے دیکھتے رہے سارسل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے سیرے جی میں جت دکھام ہو جاتی آئے سہدار سے کے ہم ہمیں نہیں بولا ہوئی جمعہ سکتے تو مجھے معاف کرنا بھی بھی کہتے دربار میں دور میں ہوتا ہو گئی بی بیوں نے مجھے حربے میں چھپایا اے کیوں چھپایا ابھی پورے رستے نہیں چھپایا یہ دربار میں ایسا کیا وقت آیا کہ بی بیوں نے بی سکینہ محلے میں چھپا لیا بی بیوں نے مجھے حربے میں چھپایا بابا میں سکینا